موسیقی السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ مین کرتی ہوں ٹک ٹھاپ ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو بہت عرصے بعد آج ریسپی کو شیئر کر رہی ہوں تو بس کچھ مصروفیات تھی ٹائم میں میں چھوڑ دیا جنر کو میں چھوڑ دیا تو بس اب آج ہوں ہوں حاضر ہو چکے ہوسی ول ولے کے ساتھ چلتے رہیں گے پہلے تو مطلب اوپن فیز نہیں آتی تھی تو اب میں حاضر ہو چکی ہوں تو میں ہوں گلسوم آپ کی شیف گلسوم تو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو اتنی کوئی خاص ریسپی تو نہیں دے رہی بس آپ لوگوں کو بتائیں کہ آج روزے کی وجہ سے اتنی دیر تو میں بندہ کھڑا نہیں ہوں سکتا بس کوئی فٹا فٹ ریسپ میں بس وہ فٹا فٹ سے میں آپ لوگوں کو دے رہتی ہوں تو بس اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا تو آج میں بنانے والے ہوں سومو سے مطلب نور سٹائل سے بنا رہی ہیں آلو سومو سا ہے لیکن وہ کچھ میرے انداز میں کھائیں میرے اس ٹائل میں تو آپ لوگوں کو پیچھیں کہ آہ بھئی اسے بھی بن سکتے ہیں اچھا جی تو میں بنا رہی ہوں سومو سے تو اس کے لیے ہمیں میدے کی ضرورت پڑتی آپ لوگوں کو بتائیں بنی بنائی پٹیاں ملتی ہیں لیکن وہ میری سمجھ میں نہیں آتی ان سے مجھے وہ فیلنگ نہیں آتی جو آنے چاہیے تو میں اپنی خود کی بنا لوں گی گھر پہ ہی تو دیکھیں کیسے بنیں گی فٹا فٹ بس تھوڑی دیر ریس پتے ہیں اور بس استعمال کریں تو میرے میدہ لیا ہے ادا کب مجھے چھے سے سات سموں سے چاہیئے تو بس میں نے اسے ساپ سے لیے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس میں زیرا اٹ کر دیں گے اور اس میں جائے گا نمک اور ہم اس میں ایٹ کریں گے دو سے تین چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے اوئل کے آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی میرے پاس نہیں کہ اب یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ گھی ہو یا اوئل بس جو گھر میں اویلیبل ہو بس وہ یوز کر لیں تو اوئل ہمیں ان میں اچھے سے مکس کر لینا ہے مطلب مہدے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ اچھے سے اور چکا ہے مکس اب ہم اسے گھوند لیں گے آٹے سے ہمیں تھوڑا سکت گھوندنا ہے جیسے ہم روٹیوں کے لیے چپاتی کے لیے آٹا گھوندتے ہیں اس سے تھوڑا ہمیں اسے سکت گھوندنا ہے سکت گھوندنا ہے تب ہی وہ کرنچی بنیں گے اس کی وہ پٹھیاں جو ہم بناتے ہیں تو ہم تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پانی اس میں آدھا کا پانی چلا جائے گا تو ہم تھوڑا تھوڑا ہیٹ کرتے جائیں گے اور گھوندتے جائیں گے تو جی ہمارا ٹو تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد آگے کریں تو جی سموسہ کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں آلو بوائل میں نے لیے ہیں درمیانی سائز کے تین بوائل کر لیے ہیں میں نے بلکل کر لے ہوئے ہیں اور شملہ مرچ دو چمچ لیسن ادھرک وہ میں نے اس کا پیسٹ نہیں بنایا اس کو تھوڑا موٹا موٹا میں نے کاٹا ہے وہ ہمیں چاہئے یہ ہری مرچ ہے وہ ایک چمچ میں نے لی ہے اور یہ ہے ہرادھنیا اور پودینہ پودینہ میں نے تھوڑا سا لیا ہے اور ہرادھنیا تو اس میں کچھ زیادہ ہی چاہے گا تو بس وہ دو چمچ میں نے ہرادھنیا لیا ہے اور یہ جو خوشک مسالے ہوتے ہیں نمک چاٹ مسالہ ہرادھنیا 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 لال مرچ پاوڈر کٹی ہوئے مرچ تو اب ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے اور یہ مایونیز میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئے تو دو سے تین چمچ ہمیں یہ بھی چاہیے ہیں اور یہ میں دیکھا جو بیٹر تھا وہ میں نے بنا کر رکھ دیا ہے اس کو بلکل سکت گونڈنا ہے وہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کیسے گونڈنا ہے تو بس چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اسے بنا کرتے ہیں تو چلیے جو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ساموزے کی فیلنگ بنانا جیار کر لیتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا اویلیٹ کریں گے تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے زیادہ نہیں اور یہ مسائلہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں نمک چٹھ مسائلہ ہلوی دھنیا پاؤوڈر لار مرش پاؤوڈر کٹی ہوئی مرش چلی فلیکس یہ ہم اسے ایٹ کر دیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ کرنا ہے ہم اسے ایٹ کر دیں گے ہم اسے ایٹ کر دیں گے ہم اسے ایٹ کر دیں گے اسے تجیں گے ہم اسے ایٹ کر دیں گے تجو December اور اسے اچھے سے کرنا ہے میکس کیونکہ آلو کوئے ثابت ثابت ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو سہی سے کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مائو اور اسے اچھے سے میکس کر کے آلے گھنٹے کیلئے رکھ لیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے ہمارے بیٹھے تو چھوٹے چھوٹے پیڑے ہم بنا لیں گے سب کے تو اوپر سے ہم ہلکا اس پر اوئل لگا دیں گے اور اسے پھر سے فول کر دیں گے بنا لیا ہے ہم نے اور اب اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا پانی یہ ہمارا پاؤچ بند رکھا ہے دیکھ لیں آلو کا جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ اٹھ کریں گے سامو سے اور سائٹ پہ پھر سے پانی لگا دیں گے ہمارا سمبھو سا تیار ہو گیا ہمارا سمبھو سا تیار ہو تو چی امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ بھی میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت اپنا اپنے پیاروں کا لکھنا ہی ہے ہمیں دعاوں میں یاد اللہ آپ بھی دنیا رو مجھر موسیقی موسیقی موسیقی